اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے میں ہومیو ڈاکٹر زہیر آج میں آپ کو جس موضوع پہ ہم ڈسکس کریں گے یا میں جو بتاؤں گا آپ کو وہ مردوں میں جو سیکسول ڈیزائر ہے بہت زیادہ انکریز ہو جاتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے یا نارمل کرنے کے لیے ہومیپیتھک کی دبردست میڈیسن بتاؤں گا کہ جس کے استعمال سے انشاءاللہ تعالی جو جنون کے حد تک خواہش جو رہتی ہے سیکس کی مردوں میں اور وہ بہت زیادہ خواہش کے پیش نظر وہ بار بار مجامت کی طرف جاتا ہے ان کا رجحان یا ان کا ذہن سیکس کی طرف جاتا ہے اور پھر وہ بہت زیادہ مجامت کرنے کی وجہ سے کسی نہ کسی پرابلم کا یا کسی نہ کسی تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر آسابی اور جسمانی بہت زیادہ گمزوری ان کو ہو جاتی ہے بہت زیادہ ویکنس ہو جاتی ہے جسم میں اور ہڈیوں میں خاص کر کمر میں اور ٹانگوں کے جوڑوں میں جو درد ہے وہ ارلی ہیج میں ہی ان کو سٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہ پھر کسی نہ کسی ایسی بیماری میں مطلع ہو جاتے ہیں شروع کی عمر میں ہی یعنی نوجوانی میں ہی اور بہت سارے مسائل ان کو جن کا وہ شکار ہو جاتے ہیں سیکس زیادہ کرنے سے یا بہت زیادہ مجامت کرنے سے یا جن لوگوں میں یہ بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے اور بار بار وہ اس کی طرف ان کا رجحان جاتا ہے اور وہ بار بار جو ان کی ڈیزائر ہے سیکسوال ڈیزائر ان کو تن کرتی ہے اور بہت زیادہ انکریز ہوتی ہے ان کے اندر اس کو نارمل کرنے کے لیے اور ٹھیک کرنے کے لیے یہ ہومیپیتھک کی میڈیسن ہے بہت زبردست میڈیسن ہے اور میں ان کا نام بھی یہ ویڈیو میں لکھ دوں گا اور وہاں سے بھی آپ دیکھ لیجئے گا تین میڈیسن ہے اور اس کو استعمال کرنے سے جو سیکسوال ڈیزائر ہے بہت زیادہ جو انکریز ہو چکی ہے وہ نارمل ہو جاتی ہے جو جنونیت والی کیفیت ہے اور جو خواہش بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے مردوں میں تو وہ اس خواہش کو نارمل کرنے کے لیے اور جنونیت والی کیفیت کو کم کرنے کے لیے یہ انکریز ایکسوال ڈیزائر کو مینٹین کرنے کے لیے یہ ہومیپیتھک کی میڈیسن ہے آپ اس کو دیکھ لیں سمجھ لیں لکھ لیں اور اگر کسی بھائی کو دوست کو یہ مسئلہ ہے تو مجھ سے مشروع کر لیں فون کر لیں واتس ایپ کر دیں ایمیل کر لیں میرا نمبر نیچے موجود ہوتا ہے ایمیل ایڈرس بھی موجود ہوتا ہے واتس ایپ نمبر بھی موجود ہوتا ہے اور فون نمبر بھی نیچے دیا جاتا ہے اگر آپ گوئی بھی میڈیسن استعمال کرنا چاہتے ہیں ہومیپیتھک کی تو اس سے پہلے آپ اپنے قریبی کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں اگر ڈاکٹر آویلیبل نہیں ہے تو آپ مجھ سے بھی رابطہ کریں اور مجھے مکمل اپنا مسئلہ بتائیں اور اس کے بعد اپنی میڈیسن تجویز کروائیں اور میڈیسن تجویز کروانے کے بعد آپ میڈیکل سٹور سے میڈیسن لے کر ان کی پکچر مجھے بھیجیں مجھے چیک کروالیں میڈیسن پھر آپ استعمال کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح دے گا اور آپ کا جو مسئلہ ہے یہ حل ہوگا آج کا موضوع جو ہے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میل میں جو انکریز سیکسول ڈیزائر ہے اس کو کم کرنے کے لیے یا مینٹین کرنے کے لیے یا نارمل کرنے کے لیے جو ہومیوپیتھک کی عدویات ہیں میڈیسن ہے وہ میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو آپ اسے یوز کریں انشاءاللہ اگر کسی کو مسئلہ ہے مجھ سے مشورہ کر کے استعمال کریں وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے سب سے پہلی میڈیسن ہے پکرک ایسٹ اس میں دو سو پوٹینسی میں آپ نے لینی ہے پکرک ایسٹ دوسری میڈیسن ہے فلوری کے ایسٹ یہ بھی دو سو پوٹینسی میں لینی ہے اور تیسری میڈیسن ہے کینٹرس یہ بھی دو سو پوٹینسی میں لینی ہے اب یہ تینوں عربیات آپ نے ان کے نام بھی میں لکھ دوں گا ویڈیو کے اوپر بھی اور ڈسکرپشن میں بھی نام لکھ دوں گا وہاں سے بھی دیکھ لیجئے گا پکرے کیسڈ ہے فلوری کیسڈ ہے اور کینثرس ہے یہ تینوں میڈیسن آپ نے دو سو پوٹنسی میں لینی ہے اور پھر اس کے پانچ کترے صبح اور پانچ کترے شام کو استعمال کرنے ہے ڈریکٹ زبان پہ لے لیں یا ایک دو گونٹ پانی میں ڈال کے بھی آپ پی سکتے ہیں چند دن آپ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ جنمیت والی جو کیفیت ہے یا جو سیکسول ڈیزائر بہت زیادہ انکریز ہوگی ہے مردوں میں اور ہر وقت ان کا جو دھیان اور خیال ہے اور خواہش رہتی ہے مجامت کی طرف تو وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی نارمل ہو جائے گی اور وہ اپنے مناسب وقت پہ جس طرح کے ایک صحت بند آدمی میں جو ڈیزائر ہونی چاہیے وہیں ان کو ہوں گی اور جو جنونیت والی کیفیت ہے جو بہت زیادہ انکریز ہو چکی ہے خواہش وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی نارمل ہو جائے گی میڈیسن ایک دفعہ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں پکرک ایسڈ ہے فلوری ایسڈ ہے اور کینثرس ہے یہ تینوں عدویات آپ نے دو سو پرینٹسی میں لینی ہے اور اس کو پانچ کترے صبح اور پانچ رات میں استعمال کرنے کھانا کھانے کے بعد آپ استعمال کر لیں تو انشاءاللہ بے حد آپ کو فائدہ ہوگا بہت اچھی عدویات ہیں اور بہت سارے تجربات سے گزری ہوئی عدویات ہیں آپ انہیں استعمال کریں اور انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو صحت دے بہت ساری دعاوں کے ساتھ میں ہمیں ڈاکٹر زہیر آپ سے اجازت چاہوں گا اسلام علیکم